آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ وحید خورا سانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ممیز بچے سے پردہ کرنا ضرور ہے وہی آیت اللہ سعید الحکیم یا رہبر معظم ممیز بچے سے پردے کے قائل نہیں ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دے کہ اگر ہمیں یہ شک ہے کہ یہ بچہ ممیز ہے بھی یا نہیں تو اس مسئلے میں تمام علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس بچے کو ممیز نہ سمجھا جائے اور اس سے پردہ واجب نہیں ہے لیکن اگر ہمیں اتمنان ہے کہ یہ بچہ ممیز ہے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر پردہ کرنا ضروری ہے احتیاط واجب کی دوسری مثال ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں اذکار کو تبدیل کر کے پڑھنا یعنی سجدے میں رکوع کا ذکر پڑھنا اور رکوع میں سجدے کا ذکر پڑھنا تمام علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں لیکن کچھ سال پہلے ہی آیت اللہ سستانی نے اپنا فتوہ اس مسئلے میں تبدیل کیا ہے یعنی اب ان کے نزدیک احتیاط واجب کے بنا پر ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے یعنی سجدے میں سجدے کا ہی ذکر پڑھا جائے اور رکوع میں رکوع کا ہی ذکر پڑھا جائے یا کوئی اور دیگر ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں جس کی دین میں اجازت ہو